کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائنز میں اب ہم اپنے اس کورس میں جو آخری ریسرچ ڈیزائن ہم اس میں ایکسپلین کریں گے وہ کیس سٹڈی ریسرچ ہے جیسے میں نے اس سے پہلے تمام ڈیزائنز میں آپ کو ہر ریسرچ ڈیزائن کا ایک یونیک فیچر بتایا جو اس کو دوسروں سے الہدہ کرتا ہے کیس سٹڈیز میں اس کا کسی بھی فینامینا کا ایک کیس ہونا کیس سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ سپیسیفکلی آئیڈنٹیفائیبلی دوسرے تمام اپنی طرح کے کیسز سے ایک الہدہ خصوصیت رکھتا ہو تب ہی اس کو ہم کیس کہتے ہیں جی کیس سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی اکرنس جو ویسے تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک پرٹیکلر جگہ پہ ایک پرٹیکلر آرگنیزیشن میں ایک پرٹیکلر انڈیویجول کے ساتھ یا ایک پرٹیکلر کمیونٹی میں وہ فینامینا اس طرح سے نہیں ہو رہا اس جگہ پہ جیسے کہ باقی جگہوں پہ ہوتا ہے تو یہ اس کا یونیک ہونا اس کو کیس بناتا ہے کیس سٹیڈی میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ سیلیکشن آف انڈیویجول سیلیکشن آف آرگنیزیشن یا سیلیکشن آف کمیونٹی سیلیکشن آف اینی گروپ آف پیپل as a case means that کہ وہ particularly وہ دوسروں سے فرق ہے اپنے ہونے میں اپنے characteristics میں تو یہ اس کو کیس بنا دیتا ہے اب جب میں کسی بھی چیز کو انڈیویجول کو یا گروپ کو as a case لے لیتا ہوں تو پھر میں اس کی سٹیڈی holistically کروں گا یعنی میں اس کو پھر اس کے ایک پہلو سے نہیں بلکہ پھر میں اس کو اس کے تمام پہلو سے سٹیڈی کروں گا کہ اس کے ہونے میں کیا چیزیں کارفرما ہیں اور وہی میرے research کا focus ہوں گی اور انہی کی findings جو ہے وہ میرے لیے insights provide کرتی ہیں اگر ہم پچھلے pattern پہ چلیں اور اس کے case study design کے characteristics پہ گفتگو کریں تو پہلی بات یہ ہے case specificity of a case میں نے ابھی ذکر بھی کیا دوبارہ اس کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھئے case بنیادی طور پہ کیا ہے case کوئی individual بھی ہو سکتا ہے کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے organization ہو سکتی ہے community ہو سکتی ہے کوئی event جو ہے وہ ایک case کی صورت اختیار کر سکتا ہے کوئی situation specific situation ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز ایک case کے طور پہ لیا جا سکتا ہے اچھا case کے اندر بنیادی چیزیں ہو گئی کہ اس کی uniqueness اس uniqueness کی base پہ میں study کرنا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کون سی چیزیں کارفرما ہیں اس کا دوسروں سے unique ہونے کے پیچھے کون سی چیزیں contribute کر رہی ہیں سو پہلا step تو case کی selection ہو گیا دوسرا perspective جو اس کے design کرتے ہوئے مجھے ذہن میں رکھنا ہے وہ اس کا holistic nature ہے جب میں نے باقی research designs کے مقابلے میں یہاں فرق بات دیکھیں یہ ہے کہ میں نے جب ایک چیز کو ایک case کے طور پہ پک کر لیا study کے لیے تو پھر میں اس کا کوئی ایک پہلو نہیں بلکہ میں اس کے social aspects اس کے cultural aspect economic aspect organizational aspects جو بھی چیزیں اس کو دوسروں سے unique بناتی ہیں ان تمام پہلووں پہ research کرنا چاہوں گا اور جب میں اس کے پورے horizon کو ہر چیز کو consider کروں گا as a part of study تو میں کہوں گا کہ یہ holistic perspective آ گیا اس کے ساتھ پھر logic لیے آگے دیکھئے کہ یہ اس کا طریقہ car inductive ہونا چاہیے کیونکہ وہ unique ہے وہ phenomena اپنی جگہ unique تھا وہ case unique تھا تو میں کسی assumption کے ساتھ اس study میں enter نہیں ہوں گا میں ground level سے اس کی information collect کروں گا کہ اس کے پیچھے کون سے social cultural economic factors کار فرما تھے جس نے اس کو unique case بنایا تو لہٰذا میری جو approach ہے data analysis کی وہ بنیادی طور پہ inductive ہوگی میری evidence collection کا mechanism جو ہوگا وہ inductive ہوگا اور اس basic level data سے پھر میں identify کر سکوں گا patterns کو themes کو relationship کو جن کو پھر میں club کر کے ایک جگہ پہ اس کے ذریعے سے اس unique case کے مختلف پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور بالکل پاکی تمام methods کی طرح اس میں بھی اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ جو مختلف sources information collect کریں اس کی triangulation کریں triangulation آپ کا level of confidence on the collected data جو ہے اس کو enhance کرتی ہے بڑھاتی ہے تاکہ میرے پاس جو ایک ہی phenomena کے بارے میں information یعنی اس کے economic پہلو کے بارے میں information جو مختلف جگہوں سے کٹھی ہو کے آئی وہ information کتھ تک credible ہے یہ بات مجھے triangulation کے process کے ذریعے سے پتا چلتی ہے اور پھر میں اس کی uniqueness کو contextualized insights اپنی اس کے میں دیتا ہوں کہ یہ جو particular case ہے یہ اپنے مختلف پہلووں میں اس کی جو uniqueness کے پیچھے بات ہے وہ کہاں سے اس میں شامل ہوئی ہے اس کی explanation کیا ہے اس کے unique features جو ہیں اس کے پیچھے reasons کیا ہیں تو لہٰذا میں ان reasons کو identify کر کے explain کر سکتا ہوں کہ یہ situations ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ایک case تھا اور اس case کے ہونے میں جو uniqueness ہے جو فرق ہیں دوسروں کے مقابلے میں اس کے پیچھے کی reasons کیا ہے ان کو میں اس کی findings میں explain کر سکتا ہوں تو جب میں یہ تمام features ذہن میں رکھوں گا اور study کے design میں ان steps کو follow کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں case study کر رہا ہوں